اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل ایس لیو او ڈی خان لوگ فرنڈز میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ اپنی فوٹو کا بیگراؤنڈ چینج کر سکتی ہیں تو فرنڈز بینہ ٹائم ویسٹ سے چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی اور آپ اس میں کافی کچھ سیکھیں گے تو بینہ ٹائم ویڈیو کی طرف لیٹس سٹارٹ تو فرنڈز یہ رہا ہمارا آج کا حمل اس میں آپ کو اکھاؤں گا کس طرح سے میں نے اس بیگراؤنڈ کو چینج کیا ہے یہ سیمپل فوٹو ہے جیسے ہی ایڈیٹ ہوگی اس کے بعد دوستوں کچھ اس کے ایسے ایفیکٹس ہوں گے تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی یوسفر رہنے والی ہے کیونکہ اس میں آپ سیکھیں گے بہت امیزنگ ٹپس جن کی مددل سے آپ اپنی فوٹو کا بیگراؤنڈ بہت آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل کا نئی ہم سریکی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے اگر کلک کریں تک کہ آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور آپ ان ویڈیو سے بہت پر فائدہ اٹھا سکیں ہم سٹارٹ کریں گے سنیپ سیٹ کے اپلکیشن سے جس کا آئیکن آپ کو سکرین پر مینشن ہو رہا ہے اسے آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد سیمپل جو تصویر ہے اس کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو جو سیٹنگ میں کر رہا ہوں آپ نے بلکل ایسی فولو کرنا ہے ٹیونی میں جائیں گے اور اس کے بعد اس کی سیٹریشن کو انکریز کریں گے ایمیننس کو انکریز کریں گے آئی لائٹس کو ڈکریز کریں گے شیڈو کو انکریز کریں گے اور وارم کو بھی تھوڑا سا انکریز کریں گے تو جیسے ہی آپ اس کی اتنی سیٹنگ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم یہاں اس کو ڈن کر دیں گے ڈن کرنے کے بعد آپ نے فیس سے اس کو کیسے رموک کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس آپشن پر جائیں گے اور یہاں سے فیس پہ جو کلر بڑھ گیا ہے اس کو آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ رموک کر سکتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سے میں نے فاسٹ کیا ہے فاسٹ کرنے کے بعد جیسے یہ رموک ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مزید سیٹنگ کریں گے سیلیکٹیو کا آپشن سیلیکٹ کرتے ہوئے اس کا جو ڈارکیس ہے اس کو ہم بائٹ کریں گے اس طرح سے آپ ڈارکیسے کو آسانی کے ساتھ سیلیکٹیو کی مددہ سے بائٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے دوستو آپ کے سکنگ کا جو ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کے مزید ایک ایچ ڈی آر کا اپشن ہے وہ اس کے اوپر اپلائے کریں گے اور یہاں ہمارے سنیپ سیٹ کی جو ڈیٹنگ ہے وہ اتنی کمال کی ہو جائے گی کہ آپ کے فوٹوز کے جو ریزولیشن ہے وہ اچھی طرح سے انکریز ہو جائے گی اور آپ کی فکرس کو چار جان لگ جائیں گے تو فرنس یہاں سے ہم اب اس کو ایچ ڈی آر کے اپشن بھی یوز کریں گے اس کے لئے ٹول پہ جائیں گے ایچ ڈی آر کپشن یہ ہیلنگ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ ایک کلک کریں گے اور یہ خود بخود اپلائے ہو جائے گا فرسٹ والی کو آپ ڈیگریز کر کے اپنی آہ فوٹو کی کنڈیشن کے مطابق اڈجیسٹ کریں اس کے بعد دوستو برائیٹنس کو بھی اڈجیسٹ کریں اور سیچیوریشن کو بھی جہاں سے دوستو جیسے آپ کی اڈجیسٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں ہماری سنیپ سیٹ کے اڈیٹنگ جو ہے دوستو وہ ہو جائے گی کمپلیٹ یہاں سے ہم کر لیں گے فوٹو کو گہلی میں سیف اور نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گی جس کا نام ہے پکس آرٹ یہ پکس آرٹ کی اپلیکیشن آپ کو بلی سٹور سے بہت ہی سانی کے ساتھ مل جائے گی اور بلکل فری آف کاسٹ اپلیکیشن ہے آپ اسے فری میں یوز کر سکتے ہیں یہ اس ہم bائیگرانڈ سیلیکٹ کریں گے آسے ہی اسزے ہر اس کے اگیا آفشن پر اس کو کلک کریں گے ڈیس بھی دیکھنے کے بعد دوستو آپ نے ایریس کے اپسٹر پہ کلک کریں گے پرسن پہ کلک کریں کلک کریں گے تو یہ آٹو کٹ کر لے گا آٹو کٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا اسے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اور مزید اس کی اس کے بعد سائٹنگ اجزمنٹ کش روڑ لینایا ہے ایجیسمنٹ کیسے کرنی ہے دوستوں پہنے والے برش پر آپ کلک کریں برش پر کلک کرنے کے بعد دوستوں جو حصہ رہ گیا ہے اس پر اپلائے کریں تو بہت سمپل طریقہ ہے بیگرانڈ چینج کرنے کا بہت آسان ٹپس ہیں جو سٹیپس میں کر رہا ہوں آپ ان کو فالو کریں کوئی دوستوں اگر ایشو ہو تو آپ میرے کومنٹس پر بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے لیے بیچی گائنڈنس دوں گا اس کے بعد فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ڈارک شیڈو لگانے کے لیے اس کے لیے ڈبل فوٹو لے کے ڈبل فوٹو لینے کے بعد دوستوں آپ نے ایسے ہی ایجیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد فلٹرز میں جا کی اس کے ایجیسمنٹ کرتے ہوئے اسے بلکل بلیک کر دینا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ شیڈو کو اپلائے کر سکیں جتنا دوستوں شیڈو ہوگا اتنی آپ کی فوٹو جو ہے وہ بلکل امیزنگ اور ریل لگے گی ریل ایڈیڈنگ کے لیے شیڈو کا ہونا بہت ہی لازمی ہے اس میں آپ بہت اچھے ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں اس شیڈو کی مطلب سے تو فرینڈ جیسے میں شیڈو اپلائے کر رہا ہوں آپ نے بلکل سیم ایسے ہی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ایسے اپلائے کرنا سٹارٹ کر دینا ہے یہاں سے دوستوں ویڈیو میں فاسٹ کر رہا ہوں لیکن آپ نے آسانی کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو شیڈو دینی ہے جتنی آپ اچھی شیڈو دیں گے آپ کی فوٹو اتنی ہی کمال کی ایڈٹ ہوگی تو جیسے دوستوں شیڈو کمپلیٹ ہوئی شیڈو کمپلیٹ ہونے کے بعد دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کلر سفیکٹو ڈالنے ہیں اس کے بعد دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں لائٹنگ کے لیے یا یہ کیا کریں گے ایڈ فوٹو پہ آپ جائیں گے ایڈ فوٹو پہ جانے کے بعد جو لائٹ والی ایفیکٹس آپ نے پینجی ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ ان کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستوں اس کی ایڈیسمنٹ کریں جیسے کہ میں یہاں کروں گا تو آپ ایک لائٹ پکڑیں لائٹ کو پکڑنے کے بعد دوستوں ایڈ پہ جائیں ایڈ میں جو لائٹس کے سیٹنگ میں کہا رہا ہوں آپ نے ایسی اسی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کو کار پہ اپلائی کرنا ہے تو اس طرح لگی گی کہ کار کا انجن سٹارٹ ہے اس کے پاس فرینڈز آپ نے یہاں ہیئر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سٹیکر پہ جا کے یہاں رکھنا ہے بوائز ہیئر تو آپ کو بوائز ہیئر سارے مل جائیں گے اس کے بعد اس کے ایڈیسمنٹ کر کے آپ اس کی بھی سیٹنگ کر کے اپنے والوں کی سیڈنگ کر سکتے ہیں تو بہت پہ اس سیمپل میتھڈ ہے ہیئرز کو چینج کرنے کا یا ہیئرز کو ایڈڈ کرنے کا یا ہیئرز کی سیڈنگ کرنے کا تو دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں آپ نے بھی سیٹنگ ایسی ایسی ہی کرنا ہے سیڈنگ کرنے کا تو فرنس یہاں ہمارے پک سارٹ کی ڈیٹنگ ہو جائے گی کمپلیٹ اس کے بعد دوستو ہم آئیں گے لائٹ روم کی اپلیکشن کی طرف وہ بھی آپ کو پلی سٹور سے فری آف کاشٹ میرے گی اسے آپ ڈاونڈوڈ کریں ڈاونڈ کرنے کے بعد دوستو جیسے یہ آپ کی جو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اس فوٹو کو یہاں ڈالیں اور اس کے بعد دوستو ایک پیسٹ پیسٹ کریں اور جو سیٹنگ میں کار رہا ہوں بلکہ سیمٹیز ایسی سیٹنگ کر کے فوٹو کو ایڈٹ کریں کوئی ایشو ہے تو مجھے کمنٹس لازمی کیجئے موسیقی موسیقی تو فرنس یہاں ایڈیسمنٹ کے پاس ہماری ریٹنگ ہو جائے گی تقریبا یہاں کمپلیٹ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی یوسفل رہی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ